اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر جس سے ہم یہاں سے شروعات کرنا چاہتے ہیں مسود ازر مارا گیا ہے جی ہاں یہ خبر اس وقت آ رہی ہے حالانکہ پاکستان کی طرح سے اس کو پشکی نہیں کی گئی ہے جس کے ہم امیت بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تھو زائز سی بات ہے اس امبیرسمنٹ سے بچنا چاہے گا لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جس وقت پاکستان پر آتنکی کیمپوں پر بھارتی وائیو سینہ نے ائر سٹرائک کی تھی اسی ائر سٹرائک میں مسود ازر مارا گیا ہے سوتروں کے مطابق اسی جگہ پر مسود ازر موجود تھا بالاکوٹ کے اسی کینپ میں وہاں پر وہ سو رہا تھا اور اسی بومبنگ میں وہ مارا گیا ہے آتنکہ سرگنا اس کا سربناش جانی کی بھارتی فورسز نے کر دیا ہے مسود ازر مارا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جب یہ بومبنگ کی خبر آئی تھی اس کے دو دن پہلے پہلے پاکستان ڈینائل کرتا رہا پھر اگلے دن شاہم محمود قریشی پریس کانفرنس کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہاں دو بم گرنے کی خبر ضرور ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مسود ازر تو یہی پر موجود ہیں ہاں لیکن وہ بہت بیمار ہے وہ بہت بیمار ہے یعنی کیا وہ گرانڈ تیار کردے کی کوشش کر رہے تھے منیش شکلہ میرے سہوگیمار ساتھ موجود ہیں منیش سب سے پہلے تو یہ پوری خبر کیا ہے اور اگر میں ایسا کہوں جو خبر آ رہی ہے کہ اس دن کی بومبنگ میں ائر سٹائیک میں مسود ازر مارا گیا ہے تو کیا یہ کہناتی چکتے نہیں ہوگی کہ انڈیا نے یہ ازرائیل کیا ہے پاکستان کے میڈیا میں ایسی ریپورٹس آ رہی ہے کہ جو 26 فروری کو رات میں جب ہم نے بم کرائے تھے تو وہاں پہ جو چیبہ کیمپ ہے بالا کوٹ کے اندر اس میں سیمنری ہال ہے اور اس ہال کے اندر اس وقت مسود ازر موجود تھا تو اس کے ساتھ کرنل سلیم بھی تھا جو آئیس آئی کا جو آفیسر ہے اور اس جو خبر آ رہی ہے کہ جو بم گرے تھے اس وقت مسود ازر جو کے قیم میں موجود تھا بودھی طرح خائل ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں راہل پنڈی میں جو آرمی کا حصول ہے اس نے شفٹ کرائے گیا تھا جس میں اس کی کل موت ہو گئی ہے اور یہ جو انانسمنٹ ہے وہ پاکستانی آرمی آفیشل کرنے کی تیاری کر رہی ہے یہ ایسی ریپورٹ ہے اور دوسری بڑی بات کی اس کے دو ریجن ہو سکتے ہیں یا تو جو ویدیش منتری کا بیان آیا تھا وہ اس بات کو چھپا لے گئے وہ جان رہے سے کہ ہمارے بم نے ستھک کام کیا ہے ہائی وی ٹارگٹ کر دیا ہے اس لیو گراؤن تیار کر رہے تھے جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں جب پھر دوسری بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا انہوں نے داؤت کو چھپا لیا موسیقی موسیقی